رہے ہیں پولیٹیکلی بہت ہی فرٹائل یہ جو پاکستان میں جس میں ہم رہے رہے ہیں پولیٹیکلی بہت ہی فرٹائل ہے ہر دس سال کے بعد یہ چینجز مانگتا ہے عوام کے مگر اب اس کے جو نتائج ہوئیں گے وہ اس کو برداشت نہیں کرسکی کیونکہ وکلا ایک بہت بڑا پاورفل ایک پریشر گروپ ہے سیول سوسیٹی ہم جب نکلیں گے سافظہ رہے ہیں سامنا ہوگا تو میں دیکھ رہوں کہ اس ملک اللہ تعالی ہماری تحریک کو کامیاب کرے تو بہت اس میں اچھائیاں ہیں بہت فائدہ ہیں لوگوں کو ہر لحاظ سے لوگوں کی عزت کار ہے مگر اس جب تک ہم پہنچیں گے اس وقت تک ایک زبردست سیاسی عدم ایستقام اس میں نظر آ رہا ہے اس کو جواز بنایا گیاifer ہے سترہ ججز ہیں اور سپریم کورٹ کی جو کازلسٹ روزان کازلسٹ جو عویزان ہوتی ہے اس میں دو ججز کا بینچ ہو یا تین ججز کا بینچ ہو تو اس میں پندرہ کیسز سمجھ لگے ہوتے ہیں پندرہ کیسز اور میں خود پیش ہوتا ہوں سپریم کورٹ کا وکیل ہوں دوسرے ہم پیش ہوتے رہے ہیں وہاں اگر سمجھتا ہے کہ وہاں جا کر کیس میں کسی قسم سے تاریخ لے گا بہت مشکل کام ہے آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہے بیس منٹہ ہے جتنا ہے آپ آرگو کرتے ہیں وہ کازلسٹ میں نے آج تک یہ نہیں دیکھی ہے کہ وہ کازلسٹ پندرہ کیسز کی کازلسٹ میں کچھ کازلسٹ دسپورٹ آف ہوئے ہیں باقی نہیں سارے کازلسٹ اگزاسٹ ہوتا رہا ہے اب اس کا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں یا بھی ایک آئین نے جو کیسز کا ایک امبار سپریم کورڈ کا وکیل یا کس جیس کے دور کسیٹرال کے بات کہتا ہے آپ میری یہ جو آرگومنٹس ہیں اس میں میں ان ان پیس آف ایویڈنس کی بات ان ان قانون کے حوالے سے میں اپنی جو پوائنٹ ہے اس کو ریز کرتا ہوں تو اس لیہ سے اس میں لوگوں کو انصاف ملتا تھا اب تو جو بیچے جائے گا اب تو جو بیچے جائے گا وہ انگوٹھا چاپ ایک بڑا مشہور کہتے ہیں نا کہ ایسے مجسٹر بھی گزنے انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے آپ کر لیں تو آپ نے جو بھی آرگومنٹس کر لیں فیصلہ یہ میں نے دراز میں رکھتا ہوں گا جی ایچ کیو سے فیصلہ آئے گا خالی جج بیٹھ کے وکیل کے سامنے اس کو اناؤنس کرے گا دسخط کرے گا تو جو تھوڑا بہت انصاف مل رہا تھا وہ بیچے بتائیں کہ آپ کو زور دے رہیس چیز پہ کہ ایک جج کو جس منفیل علی شاہد رکھ رہیس چیز بننے سے رکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تحریک آپ کچھی سنتوبر کے بعد چلائے گا یعنی جو نیا چیف جسٹس ہوگا وہ بالکل اسی طریقہ سے ہوگا جو اب آئین میں آ گیا ہے یعنی ان کی مرضی کا جج جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں وہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد تحریک چلانے کا کیا فائدہ اور کیا جس طرح چودری صاحب کو ان کے منصف پر بیٹھانے کے لیے اکلا نے شروع کی تھی کیا اسی طرح ایک تحریک بھی چلانے کا آپ لوگ سوچ رہے ہیں آپ نے جو کہا نا کل شام تک جب تک یہ آئین امینڈمنٹ سینٹ میں پیش نہیں ہوا اور آج صبح نیشنل اسمبلی میں پانچ بجے جب فائنل نہیں ہوا اور صدر نے اس کو انگوٹھا چاپ لگا کے اس کو پھنیں کیا کل تک صرف جو سسٹم تھا کہ جو سینئر موسٹ ہے وہ چیف جسٹس بنے گا تو اس لحاظ سے چیف جسٹس منصور علی شاہ کو بننا چاہیے تھا وہ سلسلہ کل رات سے ختم ہو گیا اب آپ کہتے ہیں کہ جو ہونا کہ جو بے انصافی ہے اس کے خلاف آواز اٹھا ہے جو ظلم ہے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائے تو جو چیز غلط ہوئی وہ انڈو بھی ہو سکتا ہے اس کو انڈو کرنے کے لیے ہم سارے پاکستان کے بکلہ سکتے ہیں یہ جو آج جو امینڈمنٹ جو مسترد ہے کیونکہ آئین یہ کہتا ہے جو آپ کا موسٹ سینئر جج ہے وہ آپ کا اچھی وجہ ست پاکستان ہے جب ہم اس کو مسترد کرتے ہیں جس کا مطلب ہمارا اچھی وجہ ست ایک ہی ہے وہ ہے منصور علی شاہ ہے اس کے لئے اس قبول نہیں کریں گے جیسے ہم بتا رہے ہیں جو سنیارٹی پہ جج نہیں آرہا اور سلیکٹر جج آئے گا تو کوئی تاریخ مہمین جیسی کوئی روائیت کائم کرے گا کوئی جج کے وہ جو ہے سلیکٹر جج کے اندر ناکام کرے گا دیکھیں میرے ساتھیوں نے کہا کہ ججز کو بھی وہ اگر ہم میں اتنا شعور ہے تھوڑا سا فرقی ہے کہ ہم پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہیں وہ اس لحاظ سے اتنا سیاسی سرگرمیوں میں نہیں رہے مگر شعور کے لیے جو شعور ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس ہم جب سڑکوں پہ نکل رہے ہیں ہمارا تو کوئی مفاد نہیں اس لحاظ سے رتی بر اس کا نہ میرا اور پاکستان کے ایک وکیل کا بھی کوئی مفاد نہیں جب ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں تو در بھی بڑے دماغ بیٹھے ہیں دو تین دینا بھی تک ان کے پاس بھی ہیں تو ہماری امید جیسے ہمارے ساتھی نے کہا ہماری امید ہے کہ وہ قانون بھی سمجھتے ہیں آئین بھی سمجھتے ہیں اور شعور بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کی طرف سے بھی کوئی فیصلہ آئے گا اور آنا چاہیے سب سب یہ فرمایی ہے کہ آپ نے کہا کہا سیاسی سوال کیا سیاسی 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 سلوکس کے آنے والے دنوں میں آپ نے ایک بھاکستانی سیاسی سنوکس نہیں کرتا ہے مستقلیوں کس نظر سے دے ہیں نہیں جب تحریک ہے تو اس کا ملحہ دیکھو نا ملک کیوں تبا ہوتے ہیں کیوں نیست و نعبود ہوتے ہیں کہ بین صافی کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور کوئی اس کے سامنے آ کر اس دعلم کا گریبان پہ ہاتھ نہیں ڈالتا ہے تو یہ پاکستان اب وہ پاکستان نہیں ہے جو جسٹس منیر کے زمانے میں تھا اب میں نے کہا بہت طاقتور قسم کی بارو سیشنز موجود ہیں اور ان بارو سیشنز میں ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہے وہ موجود ہیں اب کوئی اپنی مرضی کا نہ جیجمنٹ لاسکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا بلاول بٹو جیسے سیاستانوں پہ میں بات کرنا تو ہی نہیں سمجھتا سکتا ہے تو میں نے ارس کیا پیٹیشن فائل کرتے وقت اس کو معلومات پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ اس کے اندر جو جو چیزیں ڈیمانڈ کرتا ہے اس سے ہٹ کے کوئی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے اس پہ بھی انہوں نے پابندی لگا دی کہ جو درخواست میں لکھا گیا ہے اس سے ہٹ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے اب میں جب کسی چیز کے لیے جا رہا ہوں میرے پاس جو معلومات ہیں میں اس معلومات کی بنیاد پر درخواست فائل کر رہا ہوں وہاں پہ development کچھ ایسی ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ نئے معلومات آ جاتی ہے اور کوٹ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو یہ نہیں یہ relief ملنا چاہیے اس پہ بھی انہوں نے قدغن لگا دیا وہ بھی سو موٹو کی کٹیگری میں آتا ہے اس پہ بھی قدغن لگا دیا کہ نہیں جو آپ سے درخواست میں مانگا گیا ہے صرف اس کو کنسیڈر کریں باقی کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاتھ پہ بان دیئے مولانا صاحب نے کہا کھلا نہ گیا جو شک موجود کیا واقعی نکالا گیا مجھے افسوس ہوتا ہے نہیں مولانا صاحب کو ان سہورت کاروں کے ساتھ نہیں جانا چاہیے اس کے مقابلے میں تو سردار اختر منگل میں اس کی پارٹی کا نہیں ہوں میں اس کردار کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں دبائی سے اٹھ کر آیا ہے اور اپنے ہر کوشش کی گیا اس کے دو آدمی جو کسی بھی طریقہ جن کو آغوا کیا گیا جن کو ساتھ بیستی کی گئی جن کو ہر پریشر ہر بلیک میل کیا گیا چور راستے سے ان کو جو ہے سینیٹ میں لائیا گیا سردار اختر جان کا ضرور زیادہ محتبر ہے زیادہ پاورفول ہے اور اس کے مقابلے میں میاں اس کے مقابلے میں مولانا صاحب مین بیلڈنگ سے گئے اور جا کی مت نہیں میں ہوتا خدا کی قسم ساری زندگی وکیل کو جونئر وکیل کو دو سال میں حکومت اپنی تمام طاقت کے باوجود ایک ہمارے جونئر وکیل کو ہماری تحریک سے توڑ نہیں سکے آپ کا کیا خیالوان لوگوں کے اسلام آباد میں سترہ آدمی ہمارے بم بلاس میں مارے گئے دو سال کے بات کرتا ہے آپ میری جو آرگومنٹس ہیں اس میں میں ان ان پیس آف ایویڈنس کی بلد ان ان قانون کے حوالے سے میں اپنی جو پوائنٹ ہے اس کو ریز کرتا ہوں تو اس لیے سے اس میں لوگوں کو انصاف ملتا تھا اب تو جو بھی جج جائے گا اب تو جو جج جائے گا وہ انگوٹھا چاپو ایک بڑا مشہور کہتے ہیں نا کہ ایسے مینجسٹریڈ بھی گزنے انہوں نے کہا وکیل صاحب آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے بڑا مشہور